بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آپ کے کپتان نے وہ کال دے دی جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا اس پوری پاکستانی قوم نے جو فستائیت جو فیرانیت برداشت کی ہے نو مائی سے لے کر اب تک یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ اس عرصے میں ہماری خواتین ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہمارے بچے سب ظلم کا شکار ہوئے ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ظلم کیا گیا اسمتوں کی پامالی ہوئی بہت کچھ ہوا لیکن سب انتظار کرتے رہے عمران خان کی آخری کال کا آج وہ کال آ چکی ہے چوبیس نومبر آپ سب نے نکلنا ہے اور آپ سب نے پہنچنا ہے اسلامباد یہ مت دیکھئے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آپ نے عمران خان کی طرف جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانا ہے آپ نے ملک کی طرف جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو ہم وہاں پر انشاءاللہ اللہ لیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ایک لمحے کے لئے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اپنے کپتان کو رہا کروا کر ہی دم لیں گے اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کروائی بغیر ہم ڈی چوک سے واپس نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سے چوبیس نومبر کو اسلامباد میں ملاقات ہوگی عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کون بچائے گا پاکستان اللہ کے حکم سے صرف اور صرف میرا لیڈر عمران خان عمران خان عمران خان